موسیقی 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 بھی نہیں دے رہا اور دونوں طرف پہ اگر آپ دیکھیں تو صرف جھاڑ ہیں یہ بیسیکلی فورٹ اتنا پرانا ہے کہ یہ پورا جنگل بن چکا ہے اگر آپ گوگل کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ اس فورٹ کی کافی انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں یہاں پہ ایک کوا ہے جہاں کہتے ہیں کچھ سال پہلے ایک عورت نے سیوسائیڈ کر دیا تھا کافی سال پہلے ان فیکٹ اور تب سے لوگوں کو اس کی آتمایاں دکھائی دیتی ہے یہاں پہ ایک گریوی آرڈ ہے جو تقریباً چار سو پان سو سال پرانا ہے وہ گریوز آج بھی یہاں ہیں اس ایریا سے لوگوں کو ترہ کی آوازیں آتی ہیں تو اس کے علاوہ کوئی سٹوری ہے ایک ووچمن کی جو تقریباً 50 years پہلے اس کی ڈیتھ ہوگی تھی یہیں پہ اور لوگ بولتے ہیں آج تک لوگ اسے دیکھ پاتے ہیں وہ ووچمن آج بھی اس فورٹ کی رکھوالی کرتا ہے آٹھ سال پہلے ہم لوگ یہاں آئے تھے اپنا پہلے پہلا اپسوڈ بنانے اور اب یہ آٹھ سال بعد آیا ہوں پہلے جگہ بدلی نہیں ہے پیٹی مچ دی سیم سو سو جس شویو ورمڈ فل فنسد ہے جنگل ہے اور ویزیبلٹی ایکچولی بہت کام ہے سا جسٹ ٹرن ارام تو کیامرہ شاید لائٹ تھوڑی بیٹر ہو اوکے یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے گریویارڈ چار سو پانسو سال پرانا قبرستان ہے یہ وسائی فورٹ کا تو سٹارٹ پھر یا ہی سے کرتے ہیں یس میں ممبئی سے ہوں پورا فنسد ہے اس کی انٹری دیکھنے پڑے گی کہاں سے ہے ہے i remember last time تو یہ فنسنگ ہو گا کچھ نہیں چلے جائے آج yes there it is اوکے گئیس صور یہاں کا چار سو پانچ سال پرانا گریویارڈ آپ کتنا اس میں دیکھ پا رہے ہو but i'll just try to show you just walk around he basically church because کافی اوپر تک آہ یہ وہ شاید جگہ ہے جہاں چوچ کی بیل ہوتی ہے not very sure let me just find ایک جگہ دیکھتے ہیں جہاں بیٹھے بیٹھ پائیں مندر آئے ہوں اور یہاں ہوا اچانک سے بہت تیز ہو گئی ہے ان چھاروں طرف سے صرف پتوں کی آواز آ رہی ہے اور just want to tell you میں یہاں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ میری ٹیم میمبر مشاکانت پانڈے وہ بھی ہے اور آٹھ سال پہلے بھی ہم ساتھ میں آئے تھے اور ہم صرف دو لوگ ہی ہیں آج اسے کور کر رہے ہیں so yes بولے بسائی گاؤں کو تو نہیں معلوم مستر الیاز بٹ ہاں بولتے ہیں یہ فورٹ ہانٹڈ ہے پتہ چل جائے گا تھوڑے دیر میں ہم لوگ تو دو لوگ ہیں آدھی رات کو یہاں پر اور میں لٹرلی یہاں کی گریبیارد کبستان پر کھڑا ہوں اور if I'm not wrong میں کوئی یاد ہے ہم لاسٹ ٹائم یہاں آئے تھے تو یہاں کچھ پرانی گریبز بھی تھی دیکھتے ہیں اگر ہمیں وہ ابھی مل پائے کافی پرانے ڈوم سٹرکچرز ہیں یہ and I'm not wrong یہیں پہ کہیں پہ وہ پرانی گریب ہے yes here it is اگر آپ دیکھیں yes here it is یہ ہی ہے واؤ یہ آج بھی ادھر ہے اور یہ approximately ساڑھے چار سال پرانی نشاہ کان تیرا صاف کریں گے آپ اس کو ہاتھ پر دیں گے please ساڑھے پہ اگر اگر یہ کم سے کم 600 سال پرانا ہے اگر یہ شاید پہنچوگیز ہے میرا کیمرہ کلیر اس لئے نہیں ہے کیونکہ میں جتنا اس فورٹ کے اندر آؤں گا اتنا زیادہ نیٹورک ایشو ہو جائے گا یہاں پر آپ کو کیا میری آواز کلیر لے آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے کوئی بھی ٹائپ کر کے بتاتے میں نے جس ریلائز کیا کہ ادھر نیٹورک کم ہے یہ فورٹ یہ فورٹ ایکچلی دو کلومیٹر لنبا ہے یہ بہت بڑا ہے اس کے کافی حصوں میں تو لوگ رہتے ہیں بہت وہ یہاں سے کافی دور ہے میں جس جگہ پہ ہوں یہاں پہ اپروکسیمیٹلی ایک کلومیٹر ریڈیس میں تو انسان نہیں ہے اتنا میں شور ہوں اور یہ اس وقت میں گریوی آر پہ کھڑا ہوں یہ فورٹ بیسیکلی چھے سو سال پہلے گجرات کا سلطان جو تھا انہوں نے بنوایا تھا بٹ یہ بنانے کے اس کے کچھ سال بعد ہی پوچگیز نے یہاں پہ اٹیک کر دیا اور تقریباً دو سو سے تین سو سال انہوں نے یہاں پہ قبضہ رکھا اپنا وہ یہاں رہے اسی لئے یہ چرچ یہاں بنے ہیں اس لئے اس کی جو سٹرکچر ہے وہ تھوڑا انڈین نہیں ہے چرچ ہے اندر گریوی آرڈ ہے اندر اور پوچگیز سے پھر the great maratha warriors انہوں نے یہ فورٹ کو reclaim کیا تو بیسیکلی اس فورٹ نے بہت سی deaths دیکھی ہیں بہت زیادہ deaths دیکھی ہیں اسی لئے کہتے ہیں یہ بہت haunted ہے لوگوں کو آواز دیکھتے ہیں اور بھی بہت سی سٹوریز ہیں اس کی there's this one grave I just hope ایک اور میں locate کر پاؤں سارا مشکل ہے ایک دم بیچے بیچے پتھر ہے یہ یہاں کیوں ہیں I have no idea بیچے پھر ہے سی باید کہ سچ میں یہاں بھوت ہے کہ نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا بھر یہ جگہ ایک چلی میں کافی ڈرانی ہے ایک چلی میں کچھ دکھا مجھے پتہ نہیں یہ کیا ہے میں اس کو اکلائی چھوڑ دیتا ہوں اور میں یہاں بیٹھا ہوں تھوڑے دیں بیٹھیں گے دیکھیں گے اگر کچھ ایکسپیرینس کرنا ہے تو دیفینیٹلی تھوڑا ویٹ تو کرنا ہی بڑے گا اگر ایم ایف میٹر بھی میں لیا ہوں تو کہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی بھوت پرید آتما یا نیگٹیو انرجیز ہوتی ہیں وہاں پہ ایک الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ بن جاتی ہے تو یہ ایم ایف میٹر جو ہے یہ کام آتا ہے یہ دیتیک کر لیتا ہے اگر کوئی ایسی فیلڈ ہے تو یہ دیتیک کرے گا اس میں جو ریڈ لائٹ آپ کو دیکھ رہی یہ وہ بلنک ہوگی اور کچھ ریڈنگز آئیں گی فیلحال جیسے آپ دے سکتے ہیں اس پہ کچھ بھی نہیں ہے زیرو 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 لیٹس سی تھوڑے دیں بیٹھیں گے اور اگر آپ کو کچھ جاننا ہے کچھ پوچھنا ہے یا کوئی سٹوری شیئر کرنی ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں لیکنس تھوڑا ٹائم تو رکھنا پڑے گا یہاں پہ ہمیں ہائی سیما ہائی وینے بیسے مسٹر اے کے فٹنس آپ کا نام کیا ہے آپ ٹائپ کر کے بتائیں گے پلیز مجھے کمنٹس میں یہ بھی بتائیے کہ اور کونسی ہونٹڈ لوکیشن سے ہیں جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم جا کے ایکسپور کریں اور پتہ لگائیں تو we'll try to do that کیا میری آواز آ رہی ہے آپ کو میں دکھ رہا ہوں clearly please reply hey aman okay great okay so as you can see یہ یہ basically سیڑھیاں ہیں یہ شاید گریویارڈ کی official entry ہے لیکن جیسے میں آپ کو بار سے دکھایا تھا فینزڈ ہے پورا وہاں سے ہم اندر آئے تھے ادھر سے opening تھی اور somehow مجھے یہ سپوکی دیکھ رہا ہے نہیں aman میں نے ابھی تک اصلی میں تو بھوت نہیں دیکھا ہے اگر آپ سوچ رہیں جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں کہ کوئی ساری میں یا کچھ وہ تو میں نے آج تک experience نہیں کیا ہے لیکن otherwise میں نے ایسی uneasiness experience کی ہے میں نے experience کیا ہے بہت پین ہوا میں یہ مشکل ہے ورڈز میں describe کرنا بٹ میں نے دو تین locations in fact یہ فورٹ بھی جب ہم آتھ سال پہلے آئے تھے تب ہماری تین تھی کچھ پانچ لوگوں کی اور یہ پانچوں verify کر دیں گے کہ جب ہم اس فورٹ میں entering کرنے والے تھے کچھ عجیب سی آوازیں ہم کو فورٹ کے اندر سے آئی تھی اس بار ایسا نہیں ہوا ہے ابھی تک اور اس ٹائم بھی اندر جانے کے ہمیں کچھ دکھا تو نہیں تھا لیکن یہ بات سچی ہے کہ آوازیں non stop آ رہی تھی اب اتنی بڑی جگہ ہے اتنا واس جنگل ہے ہو سکتا ہے جانور ہو ہو سکتا ہے ہوا کی وجہ سے ہو بہت سٹرینج آوازیں تھی وہ اور اس کا ایک پٹیکلر ایریا ہے جہاں پہ ہم نے سرن تیمپریچر ڈراؤپ محسوس کیا تھا میں کوشش کروں گا ہم آ جانے کی آج بھی اچھلی رات کے ٹائم پہ دیکھنا بہت مشکل ہے پیشلی بات تو چار پانچ لوگ تھے تو ایزی تھا تھوڑا نائیوگیٹ کرنا بہت ہاں وہ وہ پٹیکلر ایریا تھا جہاں پہ انٹر کرتے ہی ٹیمپریچر سرنلی ڈراؤپ ہو گیا کم سے کم چار پانچ پانچ ڈگری کا ڈراؤپ تھا ہم لوگوں کو اچانک سے تھن لگنے لگے وہ چھوٹا سا ایک زون تھا اسی میں تھا بہت فیل تو نہیں کیا اس کے علاوہ یس میں نے ایسے چیزیں محسوس کی ہیں جو آپ کو ہیومن نہیں لگتی تھا تو نہیں ہے اور میں کوئیسا لگتا ہے to be honest with you کہ شاید negative energies کا form نہیں ہوتا یہ energies ہوتی ہیں اور اگر آپ اوکے 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 آپ نے وہ آواز سنی یہاں پہ کہیں پہ ایک آول ہے اوکے اوکے میں اس کو لوکیٹ کر پاؤں let's just see اوکے اوکے ایک آول is definitely not a very friendly bird i believe اور ایک آول کی آواز آئی مجھے ادھر یاری سندھیرے میں لوکیٹ کرنا مشکل اوکے 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 ابھی یہ کلیرلی دیکھ رہا ہے یہ چرچ کا جہاں پہ بیل ہوتی ہے چرچ کی یہ وہ حصہ ہے اور یہ چرچ کا بیک سائیڈ ہے جو گریوی آٹ ہے اور یہ کافی سٹرکچور ٹوٹ چکا ہے بات پھر بھی چھے سو سال چتنا بھی ہے مضبوطی سے کھڑا ہے سوڑی but I definitely heard that voice اور یہاں پہ اتنا دیرہ ہے کہ مجھے لکیٹ کرنا مشیل ہو جارہا ہے کہ میں ہوں کہاں پہ yes right تو ہم بات پہتے ہیں اس گریو کی yes تو میں اس کے پاس ایک بات ایم ایف میٹر سے چک کرتا ہوں کہ اگر کوئی ریڈنگ آتی ہے تو there is no reading at all completely zero دکھا رہا ہے no fluctuation at all thank you mr. manoj kumar please اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے میرے اور بھی بہت ایکسائٹنگ ویڈیوز ہے اس چانل پہ I hope آپ نے وہ ساری دیکھی ہوں okay یہ اسی گریویارڈ کا ایک الگ حصہ ہے so if you see چھوٹے چھوٹے entrance ہے ہاں جا رہے ہیں آہ کیا میری آواز آ رہی ہے because کچھ منٹ کے لیے میرا internet کھل چلا گیا تھا کیا دکھائی دے رہے آپ کو yes i guess we are back دکھ رہا ہے okay اب اس جگہ پہ بہت سے چھوٹے چھوٹے کم رہے ہیں لیکن problem یہ ہے کہ جیسے ہی میں ان کے اندر جاؤں گا وہاں network نہیں ہے تو ہر چیز تو explore کرنا بہت مشکل ہو جائے گا explore تو کرلوں گا آپ کو دکھانا مشکل ہو جائے گا thank you mr. vinay so دیکھ سکتے مجھے پسینہ آ رہا ہے i don't know i don't know ڈیفینیٹلی یہاں پہ گھونکے واپس یہی پہ آ جا رہا ہوں یہ بہت سپوکی ہے آپ کو دیکھتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کو پیچھو بیچے آپ کو آنکھ ہوتی ہے اور آپ اس پورٹ میں آدھی رات کو اور آپ دو قتم چلتے ہیں آپ کو بیچوں میں بیچوں بیچے دکھائیں آپ کیا کروگے اس پہ کچھ لکھا بھی نہیں ہے بس یہ یہاں پہ ہے اوہ 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 اوکے یہ ایک گریف کے پاس ہے اوکے یہ دوسری گریف ہے یہاں پہ جو مجھے ملی ہے نشے گاں سہرا ساف کریں گے اوہ یس اوہ یس میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی کہ کیا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم دو لوگ ہیں یہاں پہ صرف میں ہوں اور میرا ٹیم میمبر نشاکانت پانٹے اور یہ میرے ساتھ پچھلے آٹھ سال سے جڑے ہوئے ہیں یہ پیٹری گرل یہ شاید ان کا نام ہے اس کے آگے ٹھیک ہے نشاکانت تینکیو وانی ٹیمپ اب اس کے نیچے تو میں شاید ڈانس بھی نہ کر پاؤں ہاں 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 اور اس گریف کے جس باجو میں یہ یہ ہے آئی ٹھنک یہ میمبری سٹون ہو سکتا ہے پٹائی ڈاؤٹ چھے سو سال سے یہاں پہ وہ پوسیبل نہیں ہے سو ایک گریف ادھر ہے اور ایک ہم نے یہاں پہ لوکیٹ کی تھی اور شاید ایک یہ بھی ہے اور یہ اس کا تھوڑا سا حصہ ہے کنفرم پریں گے نشاکان یہ بھی ایک گریف ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں آئی ٹھنک کافی گریف ہیں ان میں سے کافی جو ہے وہ دفن ہو چکی ہیں اب چھے سو سال بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے تھوڑا 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 ان کے ریمینز ہیں اوپر سو تین لوکیٹ کر چکے ہم ابھی تک ان فیک تین نہیں ہیں یہاں پہ دو ہیں ایک ساتھ یہ والی تو ہم نے دیکھ لیتی یہ اسٹر ریٹ پہلے ہوں اس پہ کچھ نمبرز ہیں سکسٹین جہاں کارے ہوں کہ 44 اوہ ووو ہم ہم ان میں 2023 میں ہے اور یہ اقریباً 400 سال پرانی گریف ہے this is exciting اب باکی تو میں نہیں سمجھ پا رہا کیا لکھا ہے بٹ یہ year 1644 almost 400 سال واؤ تو انسیوں میں جو گریف ہے وہ بھی تقریبہ اتنی پرانی ہوگی چار گریفز ہم لوکیٹ کر چکے ہیں اور ایم ایف میٹر میں نے چاروں طرف گھمایا کوئی ریڈنگ نہیں ہے پھر سے اس آہول کی آواز ہے ہم پر نظر رکھا ہوئے واؤ 1644 تو شاید یہاں پہ اور بھی ہوں گی مزید ہے سے بیٹر لوکیشن یہ ہے ایک اور جس کی کانیاں بہت مشہور ہیں بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کلیم کیا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ آوازیں سنی ہیں ہم آٹھ سال پہلے آئے تھے تب ہم نے کچھ سنا نہیں تھا سنی بہت کچھ تھی لیکن کچھ دیکھا نہیں تھا آوازیں بھی کسی انسان کی یا بھوت کی احساس نہیں سنی تھی لیکن بہت ہی ویرڈ سی ساؤنڈ تھی اس بار کچھ آوازیں نہیں ہیں ایم ایف میٹر پہ بھی کچھ نہیں ہے ہم نے ایک آول دیکھا ہم نے کتوں کے رونے کی آواز سنی اس کے علاوہ بس یہ سٹرکچر ہے جو پرفیکٹ لوکیشن ہے کسی بھی ہوت مووی کی شوٹ کے لئے بیسے ایک ٹائم تھا یہاں پہ کافی بولی ووڈ کی موویز بھی شوٹ ہوتی تھی اور انہوں نے بھی اسی پرپس سے شوٹ بن کیا کچھ کرو میمبرز نے بولا وہ یہاں کمفرٹیبل نہیں ہیں شوٹ کرنے میں سمہاں بار بار میں یہاں پہنچا رہا ہوں یہ ایک ہوتی چیز ہے جو میرے کو تھوڑی سی سپوکی لگی اور کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرے گا لیکن میں چاہتا ہمیں کوئی ایسا لگ رہا ہے مجھے تھوڑی دیر اور رکھنا چاہیے گریویارڈ سے زیادہ اچھی جگہ نہیں ملے گی کچھ بھی ایکسپور کرنے کے لیے لازٹ ٹائم ہم اس گریویارڈ میں تھے تقریباً تین بجے افہم نوٹ رونگ وہ میرے اپیسوڈ میں ہے اس بار ہم ساڑھے بارہ بجے یہاں پہ ہیں نوٹ رونگ نیتوک ایشو زیادہ ہو رہا ہے تو مجھے یہاں سے تھوڑا باہر نکلنا پڑے گا ایسی جگہ پہ بیٹھتا ہوں جہاں پہ ہم بھول گیا کہ ہم آئے کہاں سے تھے اس کی انٹریگ آئے ہیں ہاں میں وہ نہیں چوڑے گیا ہے ہلا سلام ہمارٹم پر ہمارا بھی شکنی ایتین 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 مستکو بھی گود بی بولتے ہیں وہ ستھون کو کھا ہے وہ یہ ستھون ہے ٹھیک ہے تو اب میں یہاں سے نکل رہا ہوں اور یہ ہی تھا this is the exit اب چلتے ہیں وہ دوسری جگہ پہ وہ کواں جس کے میں بات کر رہا تھا یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے سیوسائیڈ کیا تھا لوکیٹ کرنا بہت مشکل ہے تو بی آنسٹ بہت میں کوئی تھوڑی سی میمریز ہیں کہ ہم یہاں سے نکل کر اس کے بیک سائٹ پہ ہی وہ شاید کواں تھا یہ ہے وہ گریویر ہم وہاں سے بہت 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 نکلے ہیں نہیں میں سنگل نہیں ہوں میرے ساتھ ایک اور ٹی میمبر ہے نشاکانت پانڈے وہ میرے ساتھ پچھلے ارددہ سال سے ہیں ہم جب فرسٹ اپسوٹ شوٹ کرنا آئے تھے تب بھی وہ میرے ساتھ تھے ہم لوگ دو لوگ ہیں یہاں پر نہیں یہاں پہ ہے ادھر ہی آگے سے اب میرے کیمرا سے آپ کتنا دیکھ پا رہے ہیں مجھے نہیں پتا اگر آپ کچھ ایسا دیکھ لیں ایسے تو تھوڑا تو ضرور ڈر جاؤ گے دیکھ پا رہے ہیں واہ دیکھ پا رہے ہیں دیکھ پا رہے ہیں دیکھ پا رہے ہیں ایسے کہ دونوں طرف جنگل ہے خس ہوگی ہوئی ہے اکیلی ممبی میں مونسون سے ماراستر میں جب آپ دیکھیں اس لئے پر آپ زیادہ سمجھیں گے اگر میں اگر میں نہیں ہوں یہ جو راستہ ہے شاید شاید یہ ہی جاتا ہے میری آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے اور آپ دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ بہت کام ہے اینیون اوکے مطلب آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں مطلب آپ ہم کہاں آگئے مجھے لگا تھا یہ راستہ کوئر پہ جاتا ہے بہت یہاں پہ تو اینڈ ہے وال کا اوہ گریٹ یہ اوپر جا رہا ہے راستہ سوپر مطلب واو یہ ایک دم نیچے ہے یہ رسے اوکے یہ اور اوپر جا رہا ہے واو ایک بہت دکھا دیتا ہوں آپ میں سے کوئی ہے جس کو ڈر لگ رہا ہے یہ دیکھ کے بہت دیکھا ہے مطلب آپ مطلب آپ بہت دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ جو دور لائٹس دکھائی دے رہی ہیں وہ سٹی ہے تو آپ یہ پساب لگا سکتے ہیں کہ میں کتنا دور ہوں اس وقت سسے اور یہ بیچ میں سمندر ہے واو ٹوچ میں دیکھ رہا ہے یہ جنگل ہے جنگل کے آگے سمندر ہے اور وہ دور سامنے جو لائٹس دکھ رہی ہیں آپ کو یہ ہمارے ٹوچ کی بیم ہے جو بہت لمبی ہے ہمارے ٹوچ کی بہت دیکھ رہا ہے اے ٹھنک یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے جو سٹم پہ سولجر ہوتے تھے وہ گارڈ کرتے ہیں ایک یہ اپنے گئے چھے سو سال پہلے گنز تھے ہیں یہ تو نہیں پتا یہ وہی ایریہ ہے جہاں سے آپ اپنے فورٹ کو گارڈ کروگے اگر اتنا اوپر بھی پیڑ ہے پیڑ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے ہمارے 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 اس فورٹ کی ہسٹری بہت انٹریسٹنگ ہے یہاں پہ گجرات کے سلطان نے راج کیا ہے اس کے بعد تقریباً دو سو دائیسو سال اورچوگیز نے یہاں راج کیا ہے اس کے بعد مہراتہ کنگز نے یہاں پہ راج کیا ہے اور اتنی جنگیں دیکھ چکا ہے یہ فورٹ کے یہاں پہ کم سے کم ہزاروں ڈیٹس ہوئی ہیں اور گریویارڈ بھی یہاں پہ ہے تو قائٹ آبویس کے بہت پین دیکھا ہے اس فورٹ نے یہ آواز واپس آئی اس آؤل کی definitely وہ آؤل ہمیں فالو کر رہا ہے بہت پین دیکھا ہے اس فورٹ نے اور شاید اسی لئے لوگوں کو آوازیں آتی ہیں لوگوں کو دکھائی دیتا ہے بہت کچھ دیکھا نہیں میں نے ابھی تک اور کچھ ایک آؤل اور تیز ہوا اور پتوں کے علاہ آواز کے علاہ کچھ اور سنا بھی نہیں ہے کوئی کو سوال پوچھنا چاہتا ہے کوئی کوئی ایک سوال کرنا چاہتا ہے اس کے ہاں کہ ایک اور لوکیشن ہے جہاں پہ وہ ووچ مین کی آتما لوگ بولتے ہیں وہاں بھی میں ضرور جاؤں گا کچھ مصنی کرنا چاہتا ہے کچھ مصنی کرنا چاہتا ہے وہاں پس سے اگر آپ سن سکتے ہیں میرے پیچھے سے کتوں کی رونی کی آواز آ رہی ہے یہ بھی کہتے ہیں ڈاغز وہیں پہ روتے ہیں جہاں پہ انہیں کچھ نیگٹیو دکھائی دیتا ہے یا محسوس ہوتا ہے پاس سے نہیں ہے کافی پیچھے سے آ رہی ہے ذو بذہب ہے ڈاغز موسیقی 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 لائیو اگر میں رات کو ریل ہونٹڈ لوکیشن میں جاؤں گا تو ہی فائدہ ہے دے ٹائم پہ ہم شور یہاں پہ وہ فیل نہیں آئے گا نہیں کچھ فیل ہوگا اگر ہے تو یہی راستہ تھا شاید یہی تھا نشاکن ہاں ایسیریا ہے ہاں ایسیریا ہے ہاں ایسیریا ہے ہاں ایک ہاں ہاں اوپر کرتہ مل گیا ہاں 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 بہت مشکل ہے لوکیٹ کرنا کتنے اندھیرے میں یہاں سے آئے تھے ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے ہاں سے کافی آ رہی ہیں ایسا رہا ہے ساتھ میں کوئی چل رہا ہے بڑھ ایسا رہا ہے ساتھ میں کوئی چل رہا ہے کوئی فراغ یا کچھ تھا اتنا دہرہ ہے یہاں پہ اتنی شانتی ہے یہ تو دیفنیٹلی لگتا ہی رہتا ہے آل تا ٹائم کے کوئی دیکھ رہا ہے آپ کو یہ فیلنگ ٹو ہنڈر پسن یہاں پہ ہے ہم ابھی لوکیٹ کر رہے ہیں وہ کوئی چھوڑیوڑی گلیاں ہوتا ہے بھر اتنے سارا جھاڑ ہے وہاں پہ کے بھوتوں کا ڈر تو نہیں ہے بھر اتنا سامپ ہونے کا خطرہ ضرور ہے تو میں اتنا رس نہیں لوں گا جہاں پہ یہ پاتھ بنا ہے ہم وہاں چلتے رہیں گے ساتھ میں ہو سکتا ہے بیچ میں نیٹورک جائے میرا بکرز میں اور اندر جا رہا ہوں پورٹ کے جس طرف ہم جا رہے ہیں ایکشلی وہ ڈاکس کے جو رونے کی آواز آ رہی تھی اسی سیٹ سے آ رہی تھی تو اسی طرف آگے بڑھ رہا ہے میں ہوں اس وقت وسائی فورٹ میں اور یہ جگہ چھے سو سال پرانی ہے قلعہ ہے جو اب خندر بن چکا ہے پورا بہت سی سوریز ہیں اگر آپ گوگل کریں گے آپ کا سمجھ آئے گا دونوں طرف جنگل ہے یہ پتا نہیں کیا ہے بیچوں پیچ میری گیٹ سے ای ٹھینک اپروکسیمیٹلی آدھا کلومیٹر میں دھا چکا ہوں گا جہاں تک یہ رستہ بنیا جا کے دیکھتے ہیں اگر ہم لوکیٹ کرتا ہے یہ پانی بھرا ہوگا ہے جہاں بہت جاں اب어가ں گئتا ہے بہت سی آوازیں آ رہے ہیں بہت سی آوازیں آ رہے ہیں میرے گا سکے آہ背š کے لیٹوں کو آگے کر دینے کی ہے کیاگ ذریب میک میں Hodges key adjustment کرو ڈی شادہ کو بیٹر دیکھیں نیٹورک ہے آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے अब घर बैटे दर रहे हैं कि चला गया था वापिस कोई टाइप करके बता दे प्लीज ओके यहां पर एक और कुछ स्ट्रक्शर है एक और गेट है कोई तो अब ही देखेगा आपको यह देखे एक और बड़ा गेट है चला देखते हैं इसके अंदर क्या है अगर बीच में पूर्ट गाइप हो जाए तो समझाना नेट्वर्क चला गया बहुत बड़ा ग्राउंड है तो चारो तरफ से दिवार से रखा हुआ है बीचनी रात में पता लगाना मुश्किल है कि यह जा कि रहा रहा रस्ता और मैं सिर्फ ट्राक फॉलो कर रहा हूं बीचनी नहीं नहीं ओके आई थिंक मैंने वह कुआ लोकेट कर लिया है यही है वो जगा यही है वो जगा फाइनली वो कुए पर हूं मैं जहां से लोगों को वो औरत की चीखने की आवाज़े आती है येस है वी और मैं बैठाओं वो खुमे पर मेरे पीचे है इसकी स्टोरी ऐसी है के एक लीडी ने यहां पर कूट के स्युसाइड कर लिया था काफी साथ पहले और उसके बाद बहुत लोगों ने एक लेम किया है कि कुछ लोगों को वो दिखाई दी है कुछ लोगों को चिलाने की तर्द में चिलाने की आवाजे आई हैं मुझे खर कोई आवास तो नहीं आ रही है बट मैं उधर ही बैठाऊं यह दिखिए अभी भी सराउंटिंग में कुट्तों के रोने की आवाज बॉकने की आवाज आ रही है मुझे अभी यहां पे जड़ा EMF मीटर पर भी चेक कर लेते हैं अगर कोई रीडिंग है तो कि अभी तो कोई रीडिंग नहीं है हुँँँँँद आप इसके चारा तरफ पेड़ हैं आप इसके आपको कितना दिख रहा है बहुत अंधिर है इदर यह इतनी हुज जगा है कि इतनी स्ट्रोंग पाफुल टॉच से भी विजिबिल्टी क्लेर नहीं हो रही टॉच की बीम से आप एड़े लगा सकते हैं कि कितना दूर है वो पेड़ तो यह थोड़े देर यहां बैठते हैं देखते हैं कोई आवाज आती है या कुछ दिखाई देता है करता है कि मिस्टर महेश फूत कहां है वही हम ठूंड रहे हैं अगर मुझे देखाना आपके साथ दूरू शेयर करूंगा आपको लाइब देखाऊंगा आपके पास कोई किसम दिया तो शेयर करो के तकरीबन टाइम हुआ है एक पच के चार मिनिट मैं बैठाऊं वसाई फोर्ट के बीचों बीच यह वो फोर्ट है जिसके बारे में बहुत लोग ने क्लेम किया है कि यह जगा हॉंटेड है और इसकी एक जगा जो हॉंटेड माने जाती है वो यहां का ग्रेवियाड जो मैंने आपको दिखाया हम तक यह बनाला गंटाबाँ थे चार ग्रेव्ज मिली मुझे उदर EMF मिटर पर कुछ नहीं आया लेकिन हाँ हवा की आवास थी पत्रों की आवास थी और एक आउल हमें फॉलो कर ला था उसके बाद दूसरी कहानी है इस कुए की जहां मैं बैठा हूं जहां किसी लेडी में सुईसाइड कर लिया था और बोलते हैं उसात्मा है अगर तो जिस्ट वेटिंग क्या कुछ है और फील हो तो इसके लाब बोलते हैं लोगों को रैंडम ली एक आदमी एक वाच मैं खाई देता है जिसने की शायद 50 साल पहले उसी देत हो गई थी और 50 साल से वह यहीं है बट वो भी दिखा नहीं चलते जलते जुरूर ऐसा फील हो रहा था कि साथ में कोई चल रहा है आवाजे आ रही थी बट नॉट शूर मेरे साब से शायद वो पुकरस मॉंसून जें तो फ्रॉग थे जो बिसिकली शायद लाइट से कूद रहे थे अब यह यह पर एक ग्रेवियार था कब्रिस्तान वो हम दिखा चुके हैं शायद आप लेट लॉग इन किये हो एक लाइव हम शम्शान घाट पर भी जुरूर करेंगे बट शम्शान घाट पर भी आए डाउट आपको कोई मिलेगा so if कोई भी सवाल कोई भी स्टोरी शेयर करनी है कुछ भी है प्लीज थोड़े दियर और लाइव रहेंगे हम because honestly कुछ फील नहीं हो रहा है इदर हमें मैं तो अब तक कुछ ऐसा नेगटिव भी नहीं लगा जो देखके मैं बोलू यार हाँ कुछ फील होगा और because यहां इतना अंदे रहा है इतनी घनी जगा है और यह आबादी से तकरीबन एक किलोमेटर इस जहां पर मैं हूँ यहां से एक किलोमेटर रेडियस में कोई इनसान नहीं है तो शायद उस वज़े से एक ऐसी constant feeling है कि कोई आपको देख रहा है यहां सुनी आप यह किसी इपक्षी की है तो इस कुमें से भी कुछ आवाद इस तिल तिंक वो शायद कोई फ्लॉगी होगा पानी में कुदा होगा पाटे कावा जरूर आईए पानी हिल नहीं रहा है फिशिस हैं अब देख रखते हैं वह सकता है किसी फिश की आवाज हो आवाज तो डेफिनिटी थी एक छे मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या बोल रहा है मिस्टर महिश इस फोर्ट के बारे में अगर आप आप पता लगाना चाहते हैं आप गुगल कर सकते हैं वसाई फोर्ट लिखिए यह उन्टर्ड वसाई फोर्ट को काफी कुछ बजल जाएगा इन फैक एक शूरी तो ऐसी भी है मेरीट कर रहा था कि किसी ने एक पैरानॉमल इंवेस्टिगेशन यहां की कोई साइकिक थे और उन्होंने ये क्लेम किया कि जब उन्होंने पात करने की कोशिश की तो किसी भूत ने उनको जवाब दिया उन्होंने कहा था तरफीश है उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा अगर कोई मुझे सुन सकता है तो प्लीस ताली बजाओ और उनको ताली की आवाज आई اگر کوئی ادھر ہے تو اپنی پریزنس فیل کرنے کے لئے پلیز تالی بجاؤ یا کچھ بھی ایک ایسا کرو جس سے مجھے پتا چلے رہا ہو نہیں لگ رہا ہے بلنے میں بٹ جو اس آرٹیکل میں لکھا تھا ایم ساری بلتا ہوں اگر کوئی ہے ادھر کوئی مجھے سن سکتا ہے تو پلیز کوئی بھی سگنل دے دو تالی بجا دو یا کچھ بھی کر دو سمشان گھارٹ میں کیا دیکھنے کو ملے گا سمشان گھارٹ میں آپ کو کیا دکھا سوں وہاں پہ لوگوں کو جلائے جاتا ہے میں اس میں کیا دکھا دوں گا آپ کو پیسے کتوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے یہ ایک چیز ہے جو کونسٹنٹ ہے یہاں پہ باک کر رہے ہیں باک کر دیکھتے ہیں رو رہے ہیں سنو واو واو کم سے کم دس بارہ ہے جو ساتھ میں رو رہے ہیں آپ کو پیچھے کیا با کر کے دیکھا تھا ہوں مجھے کس سیٹ سے ہوں اس طرف سے آواز آ رہی ہے یہ وہ کوا پیچھے دس میٹ سے میں یہاں پہ ہوں سمہاو کوئی آواز نہیں آئی مجھے میری آواز آپ کو آ رہی ہے اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو پلیس کمنٹ میں بتا دیجئے یہاں نیٹ بک بہت کام ہے نا ہمیں کچھ دیکھا ہی دے رہا ہے ادھر اور جگنو کی علاہ آواز اور ڈاگز کی رونے کی آواز کی علاوہ کچھ اور نہیں ہے یہ ایک ایکزٹ پوائنٹ ہے یہاں سے دیکھتے ہیں کچھ اور ایکسپور کرنے کو ملتا ہے تو ہو سکتا ہے میرا نیٹ بک پھر چلا جائے سٹے ٹیونڈ میں وہاپس جیسے ہی نیٹ بک میں آوں گا پھر لائیو ہو جائے گا نیٹ بک گائپ ہو جا رہا ہے تو میں آواز کروں گا یہ مین پارچ پہ چلتے ہیں تاکہ اٹلیس لائیو رہ سکوں دیکھیں یہ رستہ کہاں جاتا ہے واہ یہ بھی ہمیں گزیں گے کچھ ہے جبنوں کی آواز ہے میں یہاں سے باہر نکلنے کی ایکسٹ ڈھون رہا ہوں بھرہ کنفیوزنگ رہی ہے شاید یہ رستہ بار جاتا ہو وہ آول کے اواز پھر سے آئی مجھے وہ آول ہم لوگوں کو فالو کر رہا ہے وہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے اور وہ قبرستان سے ساتھ میں ہمارے ہیں دیکھ نہیں رہا بس یہ دیکھیں یہ کیا باس دیکھ نہیں رہا یہ 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 ادھر ہے ادھر ہے آپ کو یہ آواز آ رہی ہے شدک نہیں تھا یہ ادھر ہے ادھر ہے ادھر کہیں پہ آواز آ رہی ہے دیکھ رہا ہے کیا نیشہ کانت ہے نہیں ہاں مہیش میں جہاں پہ ہوں بہت ڈیشو یہ آواز سنیے کس پر پہ ہے ادھر نہیں ادھر ہے شاید یہ ایک آہول ہے جو جب سے ہم اینڈر کیے ہیں یہ ہمیں فالو کر رہا ہے ایک بات دکھا تھا مجھے بہت میں وہ اپنے فون پہ نہیں اس کو کیپچر کر پایا یہ ابھی اس پیڑ پہ ہے دیکھنے گا شک اگزیٹ ایک اینڈ سے اندر گیا تھا اور دوسرے اینڈ سے باہر آ گیا ہوں اس پوٹ کے اور پربلم یہ ہے میں جب میں اس کے اندر جا رہا ہوں اتنا نیٹر کا ایشو ہو رہا ہے یہ شاید دکھاتا ہوں یہ شاید چرچ ہے اس کی شیپ ہاں یہ اور آپ دیکھیں یہاں پہ شاید چرچ کی بیل ہوتی ہے دیکھنے میں تو ویسا ہی لگ رہا ہے کراس کا سائن بھی یہ دیکھئے یہ ایک چرچ ہوگا کسی ٹائم پہ پوچگیز کے ٹائم پہ most probably جو آج ایک پورا خندر بن چکا ہے میں اس کے اندر تھا بٹ اس کے اندر نیٹورک بلکل بھی نہیں ہے zero نیٹورک ہے تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا یہاں سے کوشش کرتا ہوں دکھانے کی یہ اوپر سے چھت نہیں ہے اس کی چار دیوارے ہیں لیکن کافی ہائٹڈ ہے اور یہ گروس کا سائن ہے چھت نہیں ہے ستون کاربنگ سے لکھا نہیں ہے واو اور اندر بھی میں یہاں سے ایکسپیئرن کرتا ہوں تو اندر صرف پیڑ ہو گئے ہوئے ہیں چالو طرف دیوار کے ساتھ ساتھ اور کچھ نہیں تھا اندر اندر جاتے ہی نیٹورک چلا جائے گا یہ سمجھ میں کافی اندر گیا ہوں اب تو ایک سائٹ سے خیر باہر آ گیا ہوں اور نیٹورک کی پرابلم ہے بہت پرابلم ہے نیٹورک ہی در میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا مجھے لگا تھا شاید نیٹورک اچھا آگا بکوز یہ کافی اوپن ہے اور سمندر کے پاس ہے اور انفورچنیٹلی یہاں نیٹورک نہیں مل رہا مجھے پھر بھی جہاں جہاں پہ تھا میں نے آپ کو دکھا لیا مین ایڈیاز میں تو تھا وہ کوئے کے پاس نیٹورک تھا کبرستان میں نیٹورک تھا دونوں جگہ پہ ہمیں کچھ فیل نہیں ہوا شاید کچھ آوازیں آئی بھوٹی آوازیں نہیں تھی جنگلی جانور ہو سکتے ہیں فلوگز ہو سکتے ہیں ایک پوائنٹ پہ لگ رہا تھا ساتھ میں کوئی چل رہا ہے وہ پتوں پہ جو چلنے کی آواز ہوتی بٹ آئی اگین ڈاؤٹ وہ کچھ تھا بگوز ای 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 میٹر پہ کچھ نہیں آیا اور نام نے کچھ دیکھا اور کچھ فیل بھی نہیں کیا ایک آول تھا جو نانسٹرہ مجھے فالو کر رہا تھا اس کے علاوہ تو نشا کانت آپ کو کچھ لگا کچھ فیل نہیں ہوا اس بار ہمیں تو آئی گیس شاید وہ سٹوریز جو ہیں وہ صرف ویوز لینے کے لیے ہوں یا لوگوں کو ڈھرانے کے لیے ہوں آہ I think it is time to say goodbye right because ابھی ہم ایک سائٹ سے باہر آ گئے ہیں اندر واپس جھوں گا تو پھر سے نیٹوک چلا جائے گا میرا تو اینڈنگ نوٹ میں میں آپ سے سبھی ہوں گا کہ پلیز اس کو ویڈیو کو شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے and کوشش کروں گا کہ اور ایسی لوکیشن پر جا کے live کر سکوں اور میں ویڈیوز ڈالتا رہوں گا ایک سائٹنگ جگہ کے ہونٹیڈ لوکیشنز کے وہ کتے رو رہے ہیں ابھی بھی آل کے آواز آ رہی ہے بات کچھ دیکھنا ہی دارا ہے so it's time to say good bye thank you so much for staying connected and please subscribe please like please share with your friends 咎ید ڈالا